صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم اگر امام کے پہلوں میں کھڑا ہو جائے یعنی اصول تو یہ ہے کہ امام اکیلہ آگے مسئلے پہ کھڑا ہو اور مقتدی جو ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے وہ امام کے پہلوں میں کھڑا ہو جائے حدیث ہے 651 اور یہ حدیث جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عن عائشہ تقالت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے دوران حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں عروہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں کچھ کمی محسوس کی اور وہ نکلے جبکہ حضرت عبو بکر صدیق لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے جو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو وہ پیچھے ہٹرنے لگے لیکن آپ صل اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا انکمہ انتا کہ آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں تو اس وقت نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر صدیق کے پہلو میں بیٹھ کے اور لوگ جو تھے حضرت ابو بکر کی نماز اور لوگ جو تھے حضرت ابو بکر کی نماز کی اقداد کر رہے تھے یعنی یہ کیفیت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدی کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں اور جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب آپ کی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی تو آپ تشریف لائے اور حضرت بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا تو آپ نے اشارہ کیا کہ وہیں رہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے نماز پڑھائی جیسے ہم حرب میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر ایک امام کہتا ہے اور اس کے بعد انچی آواز میں ایک شخص کہتا ہے جسے مکبر کہتے ہیں وہ اللہ اکبر سمی اللہ علیہ وسلم وہ انچی آواز میں کہتا ہے تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیماری کے دوران آپ کے آواز ہے وہ ہلکی تھی اور خیال تھا کہ شاید یہ تمام لوگوں تک نہ پہنچے تو حضرت بکر صدیق ساتھ ہی کھڑے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو کچھ آپ فرما رہے تھے جیسے پڑھ رہے تھے انہوں نے اس کو انچی آواز میں پڑھا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتضا کر رہے تھے اور لوگ جو ہیں حضرت بکر صدیق کو دیکھ کے اور ان کی آواز سن کے رکو سجود جائیں یہاں سے پھر یہ اصول نکالا جاتا ہے کہ اگر امام کو کوئی عذر ہو تو اس کے ساتھ کوئی دوسرا مقبر کھڑا ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھا سکتا ہے اور کسی عذر کی وجہ سے امام کے پہلے میں کھڑا ہوا جا سکتا ہے اگلا باب ہے من دخلا لی امنا سفجا الامام الاول کہ اگر کوئی شخص لوگوں کی امامت کے لیے مسئلے پر کھڑا ہو اور اصل امام پہلا امام جائے وہ آ جائے فتح اخر الاخر اولم اتاخر تو کیا وہ شخص پیچھے ہٹے یا نہ ہٹے جازت صلی اللہ تو کیا اس کی نماز جائز ہوگی ہو جائے گی تو یہ ایک سوال کی صورت میں انہوں نے رکھا ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے وہ اصل امام نہیں ہے اس مسجد کا وہ کسی وجہ سے کہیں گیا ہوا ہے اور اصل امام اس دوران آ گیا تو اب وہ جو عارضی امام تھا وہ کیا کرے وہ پیچھے ہٹے یا نہ ہٹے اور کیا اس کی نماز ہو جائے گی اس کے پیچھے کھڑے ہوگے تو اس کی جو تفصیل ہے یہ حدیث نمبر چھے سو باون ہے اور یہ حدیث جو ہے سحل بن سعد سعیدی سے روایت ہے اَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہب آئلہ بن عمر بن عوف لیوسلح بینہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن عمر بن عوف کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے فَحَانَتِ صُلَاتِ فَجَعَ الْمُوَزِنُ الْعَبِي بَكَرِ اور نماز کا وقت ہو گیا تو معزدن حضرت بکر صدیق کے پاس آیا فَقَالَ اور ان سے کہا اَتُسَلِّ لِلنَّا سِفَا اُقِيمَ کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے میں عقامت کہوں قَالَ نَعْمُ انہوں نے فرمایا ہاں فَصَلَّ عَبُو بَكَرِ تو اب بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی یعنی شروع کر دی انہوں نے نماز پڑھانی فَجَأَ رَسُولُ الْلَّهِ صَلَّ Docu وَنَّاسُ فِی صلاة تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا ہے لوگ نماز پر مصروف تھے فَتَخَلَصَ حَتَّ وَقَفَ فِي صَفِ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے کر تک کہ صف میں کھڑے ہو گئے فَصَفَقَ النَّاسُ تو لوگوں نے اُلْتے ہاتھوں پر ہاتھ مارنے شروع کر دیا جیسے تالی پ جاتے ہیں نماز کے دوران الٹے ہاتھ کے پر سیدھے ہاتھ رکھا ہوتا ہے تو سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ پر مرنے شروع کر دیا بہت سے لوگوں نے ہاتھوں پر ہاتھ مرنے شروع کر دیا تو انہوں نے توجہ کی اور پھر دیکھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تشریف لے آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں فرافہ ابو بکرین یدائی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے فحمد اللہ علیہ وسلم من ذالک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر علیہ کا شکر ادا کیا سمستاخر ابو بکرین پھر حضب بکر صدیق جو ہیں وہ پیچھے ہٹن لگ گئے حتہ استوافی صف یہاں تک کہ وہ صف کے اندر شامل ہوگے برابر ہوگے صف کے ساتھ کھڑے ہوگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز پڑھائی نماز ختم ہوگئی فارغ ہوگئے تو آپ نے فرمایا کیا وجہ تھی کہ میں نے جو آپ کو حکم دیا تھا تو آپ نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا فقال ابو بکرین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہوکے نماز پڑھائے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تم لوگوں کو میں نے تم لوگوں کو کسرت سے ہاتھوں پہ ہاتھ مارتے دیکھا ہے اور اگر نماز میں کوئی ایسی صورت پیش ہو جائے اگر کسی کی نماز میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہ سبحان اللہ کہے اور جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ کی جائے گی اور ہاتھ پہ ہاتھ مارنا عورتوں کے لئے ہے بہت سرے اصول اس حدیث سے میں پتا چلے بنیادی طور پر جو باب ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر امام نے نماز پڑھانی شروع کر دی ہے اور پرانا امام جو اس مسجد کا اصل امام تھا وہ واپس آگیا ہے تو کیا پہلے جو امام کرا رہا تھا نماز پڑھا رہا تھا اس کو پیچھے ہو جانا چاہیے تو عمومی طور پر تو یہ ہے کہ جو امام پڑھا رہا ہے اس کو نماز مکمل کرنی شاہیے لیکن یہاں چونکہ معاملہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ابو بکر صدیق جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے اور یہ چونکہ خاص ایک موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کی خصوصیت تھی ظاہرہ آپ اگر آ جاتے ہیں امامی طور پر یہ حکم نہیں امام نماز پڑھا رہا ہے اسی کو نماز مکمل کرنی چاہیے اور باز کا ایسا بھی ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے غزت تبوک سے واپسی پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھانی شروع کر دی تھی تو اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہ نماز مکمل کرائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی تو یہ بھی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا جو تقاضہ تھا حضرت وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو انہیں اس کو پورا کیا اور پیچھے ہٹ گئے اور نماز بکیا جوتی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کرائی اس کے علاوہ جو ہمیں دوسری چیز اس حدیث سے پتا چلتی ہے کہ جو نماز میں اگر متوجہ کرنا ہے کسی غلطی پہ تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے اور عورتوں کو اپنے اٹھے ہاتھ پر صدہات مار کے متوجہ کرنا چاہیے اور یہ بھی ایک بات بتا چلتی ہے یہ بھی ایک بات بتا چلتی ہے کہ کوئی شخص اگر مرتبے میں کم ہے تو وہ بڑے مرتبے والے کی امامت کرا سکتا ہے اس حدیث کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ الہ کبا کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی اور جس میں انہوں نے ایک دوسرے پہ پتھراؤ کیا تو بنو عمر بن عفقہ قبیلہ جو کہ اس قبیلے کی ایک شاخ تھا یہ بھی قبا میں آباد تھا اور یہ بھی اس لڑائی میں شریک تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا پتا چلا تو آپ جاند صحابہ کرام کو ساتھ لے کے ان کی صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے اور مسلم دہ حمد رسول نبی دعود میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو فرما گئے تھے کہ اگر میں نماز کے وقت پر نہ پہنچ سکوں تو حضرت اب بکر سے کیا دینا کہ وہ لوگوں کا نماز پڑھائیں تو اسی بنا پہ حضرت اب بکر نے وہ نماز پڑھائی تھی تو یہاں سے میں ایک اور حصول پتا چلتا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے اور فتنے کو دبانے کی اہمیت مستنبی میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستنبی میں نماز پڑھنے کی فضیلت پر اس چیز کو ترجیح دی کہ مسلمانوں کے دو گروہ جو ہیں پڑھائی ہو گئی ہے یا دوسرا گروہ جو بھی تھا تو ان کے درمیان صلح کرائے جائے اور یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حاکم کو چاہیے کہ رعیت کی اصلاح کے کاموں کو باقی کاموں پر مقدم رکھے اور یہ بھی پتہ چلا ہے یہاں سے دوبارہ ہمیں کہ حضرت اب بکر صدیق کا مرتبہ صحابہ کرام میں سب سے افضل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اب بکر صدیق کو کہہ کے گئے کہ وہ نماز پڑھائیں ٹھیک ہے وآخر و دامان الحمدللہ